سوہے گائیز نمسکار دیں گے بگ بوس کے نائنٹ ویک کو لے کر کے بگ بوس کے گھر سے بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آج کے یعنی کی کون بنا ہے گھر کا نیا ٹائم گوڈ اس کے اوپر بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آ چکی ہے تو فائنلی میں آپ کے لیے آج کسی ویڈیو کے اندرے بتانے والا ہوں کی کون بنا ہے گھر کا نیا ٹائم گوڈ اور کس کی دعویداری رہی اور کیا کیا پروسز رہا دیکھیں اس سے بہلے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کرنویر مہرہ کے فینس ہو تو آپ کا دل ایک بار پھر سے ٹوٹائے دھرام سے کیونکہ دوستو نائنٹ ویک سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن آج تک ایک بھی بار کرنویر مہرہ ٹائم گوڈ نہیں بن پائے اور اس بار بھی وہ دعویداری پیس کرتے ہیں لیکن ٹائم گوڈ فائنلی نہیں بن پاتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بڑی سرم کی ہی بات ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی نہیں آپ دیکھو میں بات کرتا ہوں کہ آخر کون بنا ہے گھ بinent میں جو ہے دوسری بار رجید دلال بن گئے ہیں گھر کے نئے ٹائم گوڈ جی ہاں بھائی رجید دلال ایک بار آپ کو ٹائم گوڈ پہلے بنے ہوئے تھے جب وہ سلپا جی اور کرن کے ساتھ میں تھے اب اس بار جو ٹائم گوڈ بنے ہوئے ہیں جب وہ آبیناس ویوئن اور عیسیٰ کے ساتھ میں ہیں دوستو عیسیٰ پوسٹ ٹائم کی ٹائم گوڈ تھی تو عیسیٰ کا کہیں نہ کہیں فیور رہا رجید کے ساتھ میں اور ویوئن کے ساتھ میں اور جو ہے اپنا آبی ایسا تھا کہ دومینوز کی دیوال بنانی تھی اور دومینوز کی دیوال بنانے کے بعد میں کیا تھا کہ آپ لوگوں کو اپنے اپنی دیوالوں کو سیف کرنا ہے سیف کرنا ہے اور جس کی لاشٹ میں جدہ دیوال سیف رہ جائے گی دومینوز کی وہ ٹائم گوارڈ بن جائے گا یا پھر وہ دعویداری پکی پیس کرے گا تو دوستو کرنویر مہرہ کی بلکل بھی دومینوز کی دیوال نہیں بننے دی آبیناش اور ویبین نے اور رجیت دلال دیکھو بھائی بندہ طاقت پھول ہے ٹھیک ہے تو بھائی اگر کسی چیز کو بچانا ہو یا سیف کرنا ہے جیسے کہ وہ ٹوکری والے ٹاسک میں تھا ٹھیک ہے اوپر لے کے بھائی چلو وہ الگ بات تھی اگر وہ نیچے بھی رکھتا نا تو بھی اس کے پاس آہد کوئی نہیں جاتا کیوں کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی بھائی بندہ طاقت ہو رہے وہ ایسے ہاتھ کر دیتا ہے ایسے ہاتھ کر دیتا ہے اس کے پاس کوئی جاتا نہیں جلدی لڑنے کے لیے اور گھر میں جو کانٹسٹینڈوں طرح ویک پڑتے ہیں تو ان کے اوپر لوگ ہاوی ہو جاتے ہیں لیکن رجیت کے ساتھ ایسا کوش نہیں ہوتا ہے تو رجیت کی فانجھے دیوال بچ گئی اور ایسے میں جو رجیت کا جو سمی کرن تھا جو آپ نے سنا ہوگا رجیت کے موں سے کئی بار بولتی ہوئی کہ اس کا سمی کرن ایسا سمی کرن ویسا تو سمی کرن کا ہی پورا کھیلے بھائی اور سمی کرن سے جو ہے رجیت دلال ایک بار پھر سے بن گئے ہیں گھر کے نئے ٹائم گوڑ آپ بھائی دیکھئے اب اس بار دکھو جیسے لاشٹ بار کیا ہوا تھا کہ سلپا جی نے کرن ویر کو جو ہے دھوکہ دیکھے ایسا کو بنایا تھا ٹائم گوڑ اب سلپا جی سب کو بہت دھوکہ دے رہے تھی سلپا جی دماغ یہ لگا رہی تھی کہ میں ایڈل بھی نئی آئی ہے اس کو ہٹاتے ہیں ایسا کے ساتھ مجھ بند ہی ایسا کو بنا لیتے ہیں تاکہ آگے ہمارا کرن ویبین کر کے تو ہم بچی رہے ہیں اور ٹائم گوڑ اگر ہم نومنیٹ بھی ہوں گے نا تو ایسا ہم کو بچا لے گی لیکن بھائی ایسا نے تو موہ موہ کر دیا ایسا نے اس کو آؤٹ کر دیا آپ دیکھو اب اس بار اس ویک میں بن گیا ہے کرن سوری رجت اب بھائی جب رجت بن گیا ہے نومنیٹر تو سلپا جی ویسے بھی ہیں اور رجت سلپا جی کی بلکل کٹم چل رہی ہے بھائی اور کرن کے ساتھ بھی چل رہی ہے اب بھائی یہ بہت بڑا ٹویسٹ آ چکا ہے بھائی آپ دیکھئے یہاں پر بچانے کے لیے اس ویک میں تو بھائی رجت کے پاس پاور ہوگی کس کو آپ بچاتے ہو لیکن فائنلی سلپا جی کے لیے تو بھائی کوئی امیدی مت کریں حالانکہ ووٹنگ تو اچھی سلپا جی کو ہو نہیں ہے لیکن فیضال کوئی امید مت کریں بھائی آج کی اپڈیٹ یہی ہے یہاں پر جو ہے کہ رجت اللہ نیا ٹائم گوٹ بن چکا ہے اور باقی گھر کو اسی طریقے سے ہینڈل کرنے والا اس طریقے سے آپ نے ایک سے دو سکتہ پہلے دیکھا تھا اور باقی کل سے ووٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے لیٹسٹ ووٹنگ ڈرینڈ آ چکا ہے فائنلی نیسٹ ویڈیو اسی کے اوپر آنے والی ہے جس میں آپ کو میں بتانے والا ہوں ووٹنگ اس کو کیسی کیا مل رہی ہے اور فائنلی جو ہے کون گھر سے بے گھر ہوتا دیکھ رہا ہے اور کس کو یہاں پر رجت دلال شیف کرنے والے ٹھیک ہے تو بھائی چلیے ویڈیو کو یہ پر اینڈ کرتے ہیں با بائی